اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈسیبل پرسن اور سینئر سیٹیزن حضرات آن لائن ٹکٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کس طرح بک کرا سکتے ہیں بک کرانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے لیکن اگر آپ نے پاکستان ریلوے میں جو ڈسیبل پرسن اور سینئر سیٹیزن کا جو ڈسکاؤنٹ فارم ہے اگر وہ آپ نے جمع نہیں کرایا تو آپ آن لائن ٹکٹ بک نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان ریلوے کے پاس آپ کا ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹکٹ بھی آن لائن بک ہو وہ بھی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تو آپ نے یہ جو فارم اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اس کو فیل کرنا ہے اور پاکستان ریلوے کے آفس میں جمع کرانا ہے تاکہ آپ بھی ڈسکاؤنٹ پر ٹکٹ آن لائن بک کر سکیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں موجود کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر اوپن کرنا ہے اور سرچ بار میں جا کے لکھنا ہے اورڈ سٹیزن ریلوے فارم اور اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے تاکہ آپ بھی فارم کو جمع کرائیں اور گھر بیٹھے ٹکٹ بک کرائیں وہ بھی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جب آپ کے سامنے سرچ کریں گے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے جہاں پہ نیچے آنا ہے پاکریل.gov.p کے ڈاؤنلوڈ کا آپشن آئے گا تو جہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو جمع کریں تو جیسے ہی جہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پاکستان ریلوے کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہو ہوگا تو آپ نے جہاں پہ نیچے آ جانا ہے جیسا کہ جہاں پہ میں آپ کے سامنے نیچے آ رہا ہوں تو آپ کو ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا نظر آئے گا اور دوسرے نمبر پہ ڈسیبل پرسن ڈسکاؤنٹ فارم لکھا ہوا نظر آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے دوسرے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو تھوڑی دیر کے اندر آپ کا جو یہ فارم ہے آٹو پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میں نے پہلے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو مجھ سے دوبارہ ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپشن مانگ رہا ہے آپ جیسی کلک کریں گے تو یہ فارم خود بخود ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائے گا جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ والا فارم اوپن ہو چکا ہے آپ نے اس کا کسی بھی کمپیوٹر سنٹر پہ جا کے پرنٹر نکالنا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا فوٹو لگانا ہے فوٹو لگانے کے بعد یہاں پہ درخواست گزار کا نام اس کے بعد اس کے والد یا شوہر کا نام اس کا جو ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد شنافتی کار نمبر مجودہ پتہ اور مستقل پتہ اور فیملی کے کسی بھی بندے کا نمبر جو امرجنسی میں رابطہ کیا جا سکے اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ ترخواست گزار جو اپنے سا شنافتی کارڈ لازمی رکھے اور اس کے بعد جب اس فارم کو فیل کر لے تو اس کی دو کاپیاں بھی کروانی ہیں اور وہ بھی ساتھ جمع کرانی ہے شنافتی کارڈ کی کاپی اور دو فوٹو بھی ساتھ اٹیچ لازمی کرنے ہیں اس کے بعد جہاں آپ نے انگوٹھی کا نشان لگانا ہے جہاں پہ دس خط کر دینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پاکستان ریلوے کے آفیس سے دس تخط ہیڈ کمرشل کے آپ نے لازمی کرانے ہیں کرانے کے بعد آپ نے فوٹو کاپیاں کرانی ہے اور پاکستان ریلوے کے دفتر میں جمع کرانا ہے اور آپ کا ڈیٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا جب آپ کا ڈیٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو آپ بھی آن لائن ٹکر ڈسکاؤنٹ کے ساتھ گھر بیٹھے بک کر سکیں جائے گا تو آپ کو طوانے کے بھی آزر کر ڈیٹ ہو جائے گا تو آپ